سبسکرائب کریں شہر کٹنگ اینڈ اسٹیچنگ کو اور کلک کریں بیل آئیکن پر ہائی فرینڈز تو دیکھیں فرینڈز یہ تین انچ کی مہری لے لیے دونوں سیڈوں ایک ایک لہر بنا لینے اب آپ کو ڈھائی ڈھائی انچ پر نسان لگانا ہوگا پوری مہری میں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے آپ کو ان کے سامنے ڈھائی انچ پر نسان لگانا ہوگا جیسے آپ نے نیچے لگایا تھا تو یہ دیکھیں اب کیا کریں گے ایک نسان کو دوسرے نسان کے اور ملا لیں گے سبھی نسانوں کو اسی طریقے سے ایک نسان کو دوسرے نسان کے اور تو ان نسانوں پر ہمیں شٹریٹس لائن نہیں لگانی ہوگی یہاں پر بنائیں گے ان نسانوں پر ہم لہر تو دیکھیں اس طریقے سے میں لہر بنا لوں گا تب بھی آپ لہر بنائیں نسان لگا کر ہی بنائیں نہیں تو ٹیڈی میڈی بن جائیں گی تو اب آپ کو ان کے بیچ میں اس طریقے سے پتیوں کا آکار بنا دینا جادی بڑی والی پتیاں نہیں بنانی ہیں تھوڑی پتلی پتلی پتیاں بنانی ہوگی کیونکہ اس کے پیچھے ایک سائیڈ ہمیں ایک اور ڈیزائن بنانا ہوگا تو دیکھیں اس طریقے سے میں ان پتیوں کو کمپلیٹ کر لوں گی اور یہاں پر ایک بلون بنا لوں گی یہاں پر اور جو پتیوں کا بیچ سینٹر ہے ان میں میں لہر بنا لوں گی تو دیکھیں فرنس اس طریقے سے میں بلون بنا لوں گی اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیزیں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ کو تو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں آپ کوئی مہری ڈیزائن کیسے لگا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ مہری ڈیزائن کو تو فرنس دیکھیں یہاں پر ہم دوسری طرح کا ڈیزائن بنا لیتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو چلیے اب ان پر چلاتے ہیں سلائی یہ دیکھیں یہاں پر ایک چھوٹا فلور الگ ٹائپ کو بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے بیلون کوپ پر تھوڑی دو سمت کی دوری اور لگا دیں گے یعنی کہ ایک پیر کی سلائی ایک پیر کی دوری پر اور یہاں پر اپنی دوسرے ٹائپ کا فلور بن کر یہ مہری ڈیزائن تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں فرنس یہاں پر اس طریقے تھوڑی سی گلائی لیتے ہوئے یہ دیکھیں میں نے اپنی پوری مہری کو کمپلیٹ کر لیا ہے اگر آپ کو میرے مہری ڈیزائن پسند آتا ہے